چپل کباب سائز کی ٹماتر کو بیج نکال کر باریک باریک کٹ لیا ہے انار دانا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اگر آپ کو انار دانا نہیں پسند تو آپ اس کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے تھوڑی سی اجوائن لی ہے ایک بڑے سائز کے پیاز کو باریک باریک کٹ کر اس کا پانی نکال لیا ہے تین سبز مرچیں لی ہیں ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کوٹا ہوا سوکھا دنیا لیا ہے پانچ ٹیبل سپون بھونا ہوا بیسن ون ٹیبل سپون نمک ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون ڈیٹ چلی فلیکس ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اگر کباب صحیح طرح نہ جڑیں تو آپ اس کے اندر انڈا بھی ڈال سکتے ہیں اب ایکے کر کے ساری چیزیں کیمے کے اندر ڈالیں پیاز، ٹیبل سپون کباب صحیح ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اناردانہ، گرم مسالہ، ریڈ چلی فلیکس، کھوٹا ہوا دنیا، کھوٹا ہوا زیرا، جواین، حلدی، سبز مرچیں، اور بیسن ڈال دیں اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ یہ یک چان ہو جائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب تھوڑا تھوڑا سا قیمہ لے کر آپ جتنے سائز کے کباب بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے بنا لیں کبابوں کو فرائن پین میں یا تھوڑے کے اوپر فرائے کر لیں تقریباً ایک کباب چھے سے سات منٹ لیتا ہے فرائے ہونے کے لیے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کباب تیار ہو گئے ہیں اب آپ اس کو سبز جٹنی کے ساتھ سب کریں ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں یک марodox کیю ہم نٹر watering ہم نٹر شیئر کریں ہمارے ہیں ہم نٹر ہم ہم ہم